تو آداب نوازکار کو ڈیننگ سچا کال ایک بار پھر آپ تمام موقع سواگت ہے کریم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی آج سٹیڈے اور ہٹ اینڈ میس کی باری ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے میل آئے کل رات ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ ہوا پہلی بار شاید اپنے دیش کی تحاس میں جب ایک ساتھ ایک پٹری پر تین ٹرینے آپس میں بھیڑ گئی اگر تصویریں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نیشنل ہائیوے کا منظر اکثر سڑکوں پر ایسی تصویریں دکھنے کو ملتی ہیں جہاں ایک ساتھ کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں ریلوے ٹریک پر ایک ساتھ تین الگ لگ گاڑیاں اور تینوں کے بیچ میں کولیدن ہو تینوں ٹکرائیں آپس میں یہ پہلی بار گوہا ہے اس دیش میں افسوس کی بات یہ ہے کہ لبھک تین سو سے ہلا لوگوں کے اب تک دو خبر ہے موت ہو چکی ہے نو سو کے قریب گھائل بتایا جا رہے ہیں اور بہت ساری لوگوں کی ابھی تک لاشیں جو ہے وہ ڈبوں میں فنسی ہوئی ہیں گیس کٹر اور باقی ذریعوں سے ان کو کٹ کر نکالنے کی کوشش کی جارہی ہیں وہاں موسم اور گرمی اتنی زیادہ کی بہت سارے لوگ تو بے ہوش ہو گئے اور لاشوں کو دیکھ کر زخمیوں کو دیکھ کر اوپر سے تاپ مان تو بہت ہی ویبھت سمنزل آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ حادثہ کیسے ہوا کہاں پہ کیا غلطی ہوئی اس سے پہلے دو تین چیزیں ایک جو بھارتی ہے ریلوے ہنڈین ریلوے سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کسی گورنمنٹ جوب میں کوئی امپلائی سرکاری نوکری کرتے ہیں تو اس میں بھارتی ہے ریلوے نمبر بننا ہے کئی لاکھ امپلائی ہے بھارتی ریلوے میں اب کشمیر سے کنیا کماری تک ہر جگہ ریلوے کی لائن بیچ ہوئی ریلوے آج بھی ہمارے ہاں سب سے سستہ اور سب سے آسان ایک ٹریول کا ذریعہ منا جاتا ہے آج بھی اس کے ٹکٹ بہت ساری جگہوں پہ آپ جائیں تو بہت کم ہے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں دوسرا اپنے دیش میں اس وقت اگر آپ کی تاریخ کی بات کروں 12,617 12,617 ٹرینیں جو پورے دیش کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں 12,617 ٹرین پرڈے بھارتی ریل میں سفر کرنے والے مسافروں کے اگر آنکڑے کی بات کریں تو قریب ایوریج پرڈے 2,3,2,3,2,0,0,0,0,0 پیسنگر بھارتی ریل میں سفر کرتے ہیں 2,3,0,0 ایک بہت بڑا آنکڑہ ہوتا ہے اگر کسی دیش کی آبادی کے حساب سے دیکھیں تو آسٹریلیا جیسا دیش جس کی شاید آبادی سوا دو کرون کے آس پاس ہو اس سے زیادہ لوگ جو پوری آسٹریلیا کی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگ تو ہمارے ہر روز بھارتی ریل میں سفر کرتے ہیں تو یہ بھارتی ریلوے کی تصویر ہے بھارتی ریلوے کو لے کر آپ کو پتا ہے کہ جب اپنے ہاں بجٹ ہوا کرتا تھا تو ایک دن بھارتی ریل کا بجٹ الگ سے پیش کیا جاتا تھا اور اب خیر اس کو پچھلے کچھ سالوں سے جنرل بجٹ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ریلوے پر عام طور پر دو ٹریک ہوتے ہیں میں نے اس سے پہلے دو تین ریلوے جو جو ٹرین ایکسیڈنٹ ہوئے اس کو کور کیا تھا یہ خاص طور پر بحار میں بود گیا ہے میں رازدھانی ایکسپریس کے ساتھ ہوا تھا جس میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے تو اس وقت بہت ساری ٹیکنیکل اور ٹکنیکی چیزیں سمجھ میں آئی تھی اور مجھے ریلوے کے بارے میں جانکاری کے اس لئے بھی شوق ہے کہ میں نے ایک دو بار ذکر کیا بچپن میں مجھے ریلوے میں نوکری کرنے کا بڑا شوق تھا کیونکہ ان کے ریلوے کوارٹر مجھے بڑا اچھے لگتے تھے اب بھی میں پلین میں سفر کرنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ بہت سارے پلین کریش دیکھ چکا ہوں نظروں سے کور کر چکا ہوں اور اس کو لے کے بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں ہاں کھڑے کے ساتھ کہ جتنے پلین کریش نہیں ہوتے اس سے یادہ تو زمین پر ریلوے کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس میں لوگ مرتے ہیں تو یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے کل یعنی کی دو جون دو جون کی شان یہ حادثہ ہوا ہے کاریب چھ بچ کر پچپن منٹ پر اس کی شروعات ہوئی ہے چین نمبر ون ٹو ایٹ فور بن بارہ سو آٹسو ایک تالیس بارہ سار ایک سو اٹالیس یا ون ٹو ایٹ فور بن آپ رکھ لیے یہ ٹرین کورو منڈل ایکسپریس کورو منڈل ایکسپریس ہاوڑا میں ایک اسٹیشن ہے شالیمار شالیمار کے نام سے جانا جاتا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے شالیمار سے یہ توپہر تین بچ کر بیس منٹ پر چلتی ہے اور سیرے چین نئی سنٹرل کے پاس تمیلناڈو میں ایک کوسٹرل ایریا ہے جو کورو منڈل کہتا ہے کہا جاتا ہے تو اسی کورو منڈل تک جانا تھا اس کورو منڈل ایکسپریس کو تین بچ کر بیس منٹ پر رائٹ ٹائم پر یہ ٹرین کورو منڈل ایکسپریس شالیمار اسٹیشن سے روانہ ہوتی ہے اور اب اس کو قریب سولہ سو انسٹ کلومیٹر کا سفرتائے کر آج شام قریب چار بچ کر پہنچیس منٹ پر پہنچنا تھا چین نئی یعنی لگ بھگ لگ بھگ پچس گھنٹے کا سفر تھا یہ پورا اور سولہ سون ست کلومیٹر شالیمار سے لے کر چین نئی تک یہ ریزرٹ بوگی تھی لمبا سفر تھا تو لوگ پہلے سے ریزرویشن کراتے ہیں تو اس ٹرین میں جو ریزرویشن کرا کر لوگ بیٹھے تھے جو پیسنجر بیٹھے تھے کل ان کی پوری جو گنتی حیط آداد ہے وہ ہے بارہ سو سکتاون مسافر ریزرٹ اب اپنے دیش میں اگر آپ لوگ انہیں ریلوے میں سفر کیا ہو تو بڑے آسانی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ریزرٹ جو بوگی ہوتی ہے کوچ ہوتا اس کے ساتھ جنرل ڈببہ بھی ہوتا ہے اور چاہے وہ کوئی بھی گاڑیوں رازدھانی کو چھوڑ دیں اور باقی جو سپر فاسٹرین ہیں عام طور پر ایسے ایکسپیس گاڑیوں میں بھی جنرل ڈببہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اس میں سفر کر سکیں تو بارہ سو ستاون تو وہ تھے جو ریزرٹ پیسنجر تھے اس کے علاوہ اگر دو تیم جنرل بوگی اس میں ہو اور ایک ڈببے میں آسانی سے بہتر لوگ بیٹھتے ہیں لیکن جنرل ڈببوں کی جو آپ حالت دیکھیں اپنے ہاں ڈیڈیڈٹس اور لوگ اس میں ٹھوسے ہوتے ہیں تو اگر دو تیم بھی جنرل ڈببہ ہوا تو آپ اندرہ لگائیں کہ بارہ سو ستاون میں دو سو اور جو ربجی لگبک پندرہ سو مسافر صرف اس کورو منڈل ایکسپیس میں سوار تھے جو تین بچ کر بیس منٹ پر ہاوڑا سے چلی اور بلکل رائٹ ٹائم تھے اب یہ تین بچ کر بیس منٹ پر چلی تھی ٹرین ادھر دوسری ٹرین کی کہانی یہ تھی کہ ٹرین نمبر 12864 یشوند پر سے چل کر ہاوڑا تک یہ بھی ساؤت سے آ رہی تھے اور یہ سپر فاسٹ ایکسپیس ٹرین تھے تو یہ تین نمبر 12864 یہ یشوند سو چل رہی ہے اور ہاوڑا آ رہی ہے یعنی یہ تین ہاوڑا سے جا رہی ہے چندہ یا دوسری طرح ساؤت سے ہاوڑا آ رہی ہے دونوں اپوزیٹ ڈائریکشن سے آ رہی ہیں یہ جو یشوند پر ٹرین ہے بینگلورو سے چلتی ہے اور کل یہ بینگلورو سے چلی صبح 10 بچ کر 35 منٹ پر اس کے روانگی کا وقت ہے تو بینگلورو سے 12864 ٹرین صبح 10 بچ کر 35 منٹ پر ہاوڑا کے لیے روانہ ہوتی ہے ہاوڑا اس کو آج شام 19 بچ کر 55 منٹ پر یعنی کی لگ بھگ آج بجے کے قریب پہنچنا تھا بلکہ ماں آف کیجئے کہ کل ہی شام صبح 10.35 پر چلی تھے اور پھر آٹھ بجے اس کو پہنچنا تھا جو اس میں ریزر باؤگی تھی اس ریزر باؤگی میں جو لوگوں کی ریزرویشن تھے 1039 1049 مسافر سوار تھے جو باقاعدہ ریزر بھگ ہے اس میں بھی جنرل باؤگی تھی اور جنرل باؤگی کا اگر آپ دو تین سو رکھ لیں مسافروں کی تعداد تو اس میں بھی لگ بگ بارہ تیرہ سو تو کل ملاکر اگر دونوں ٹرین کو دیکھیں تو ایرون پمدرہ سو در رکھ لیں اور تیرہ سو ادھر رکھ لیں تو 2800 maximum پکڑ کے لیے تو 2500 ڈھائی ہزار مسافر ان دو ٹرینوں میں سوار تھے اب ہوا یہ کہ جو بینگلور سے ٹرین چلی یشوند پور حوڑا یہ تین گھنٹے لیٹ ہو گئی اس کو پہنچنا تھا آٹھ بجے کے قریب ساتھ پچھپن پر حوڑا لیکن یہ تین گھنٹے لیٹ یعنی اب حوڑا یہ پہنچتی گیارہ بجے تو تین گھنٹے لیٹ کا مطلب ہے کہ باقی اسٹیشن بھی لیٹ کروس کر رہی تو یہ ابھی دوسری ٹرین اب ایک تیسری مالگاڑی جس میں مٹی لدہ ہوا ہے یہ مالگاڑی بھانگا کر کے ایک جگہ ہے جو پوریشہ میں اور بھونیشور سے قریب 170 کلومیٹر دور اور حوڑا سے قریب 200 کلومیٹر دور بالاسور ڈسٹک ہے اور بالاسور ڈسٹک میں پڑتا ہے یہ جگہ بھانگا اور یہ بھانگا بازار ایک ریلوی اسٹیشن اب بالاسور اسٹیشن میں دونوں ٹرین کا سٹوپیج تھا کیونکہ بالاسور ایک بڑا اسٹیشن ہے بالاسور میں جو شالیمار حوڑا سے چل کر ٹرین آ رہی تھی اس کو 6 بچ 32 منٹ پر پہنچ تھا اور یہ لگ بھگ ٹرین رائٹ ٹائم تھی جو حوڑا سے چلی تھی 6 بچ پہ 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 جاتی کیونکہ بالاسور سے اپ کاری دوری پت تھی لیکن جو بینگنور سے ٹرین اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو جو ہے بالاسور اسٹیشن پہنچ نا تھا 3 بچ 48 منٹ پر ان کا ٹائم ہے 3 48 یعنی پہ 4 لیکن 3 ھنڈے یہ لیل تھی بی بالاسور میں 3 48 کا مطلع 6 48 پہ اس کو پہنچ نا تھا اگر بینگنور سے چلنے والی ٹرین لیٹ نہ ہوتی تو کل شاید بہت سارے لوگوں کی جان بن جاتی پہلی جیس لیکن ایسا ہوا نہیں اب ہوا کیا ہوا یہ کہ ہاورا سے چل کر آنے والی شالیمار ٹرین لگ بھک شام کے 6 بچ کر 55 منٹ پر بالاسور سے پہلے بانگا بازار اسٹیشن وہاں پر پہنچتی ہے اب اس اسٹیشن کے ہر اسٹیشن پہ آپ نے دیکھا اگر پورے دیش میں جو پٹھریاں ہوتی ہیں ریلوے کے ٹریک وہ دو ہوتے ہیں ایک اپ اور ایک ڈاؤ یعنی ایک جاتی ہے اور ایک آتی ہے اور بڑی سپیڈ میں دونوں ٹرین ایک دوسرے کو کرتی لیکن جب جب آپ کوئی ریلوے سٹیشن قریب آئے گا تو آپ دیکھیں گے جس میں لوپ لائن ہوتی لوپ لائن کو ہم یوں کہیں کہ جیسے تیسری اور چوتھی ریلوے ٹریک بھی ہو جاتی ہے بڑے ریلوے سٹیشن ہے تو پھر پانچ چھے ٹریک ہو سکتے روک دیا جاتا تھا بھائی یہ رازدھان ہی گزرنے پہ ایسی ٹریک کو کہا روک ہی پورے دیش میں ایک اپ اور ایک ڈاؤن تب اس پہ کیسے روکنے کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے جہاں پہ بھی ریلوے سٹیشن پہ کچھ ایک سٹر ریلوے ٹریک ہوتے ہیں جیسے ایک سنٹر میں بیچ میں ہوگا ایک دو دائیں بائیں ہوں گے تو اس ایک سٹر ریلوے ٹریک پر کسی ٹرین کو آپ لائی اور روک دیجئے اور جس ٹرین کو گزار ریلوے سٹیشن پہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سٹیشن پہ تین ٹریک ہوتے دو پلیٹ فارم کے بیچ میں ایک اس طرف کے پلیٹ فارم پر اور اس طرف کے جہاں سے آپ اترتے چڑھتے ہیں اور ایک بیچ میں بھی ٹریک ہوتا کا آپ پتہ چلا گیا تو چونکہ یہاں بھان گیا ریلوے سٹیشن بلکل نزدیک تھا تو وہاں پر چار ٹریک دو مین لائن آف پر ان ڈاؤن اور دو لوب لائن جس سے باقی ٹرین کو گزار جا سکے ٹریک بڑھلا جا سکے ٹریک بھی بڑھلا سیدھے بچ سیدھے جو بیچ میں مال گاڑی ہے دی ریل ہو جاتی ہے اور دی ریل ہونے کے بعد اس کے باقی اچھلتے اور اس وقت سپی ٹرین کی قریب 130 کلومیٹر چونکہ اس ٹرین پر جس سٹیشن پر ٹرین کو روکنی نہیں ہوتی ہے اس پلیٹ فارم کو ہر ایسی ٹرین بہت تیزی سے کرتی ہے بہت ہی زیادہ سپی میں دھون اپنے اڑتے دیکھا ہوا پلیٹ فارم پہ کئی بار سوسط ایسا کیوں ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جان جو کم ڈال کر اس پر چڑھنے کی سفر نہیں ہوتے اس میں مٹی لگا ہوا تھا تو رفتار اتنی تھی کہ تینوں گاڑیاں ایک دوسرے کو کٹتے ہوئے گسیٹتے ہوئے ایک دوسری پر چڑھتے ہوئے ٹکرا جاتے ہیں باغی ہوا میں ہے اگر آپ تصویریں دیکھیں گے دہلانے والی جو ریلوے ٹریک ہے وہ کافی مضبوطی سے زمین پر اس کو رکھا جاتا ہے وہ بلکل آسمان کی طرف ریلوے ٹریک اوڑڑ اوپر کی طرف دکھ رہا ہے باغی کے اندر سے ریلوے ٹریک کروس کر تو یہ اس طریقے سے حادثہ ہوا اب اس کے بعد خبر دی گئی اب چونکہ دونوں میں لگ بھائی ہزار کے قریب مسافر باغی کی جو حالت ہے کہ آپ گھس کر اس کی آپ چلا نہیں سکتے آپ کو وہاں پر گیس کٹر باقی چیزوں کی ضرورت ہے لیکن عالم یہ تھا اور منظر ایسا تھا کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آرہ تھا کہ شروع کر کہ ختم کر ہو سکتا بہت سارے لوگ زندے ہو لیکن وقت اتنے تیزی سے بیتا اور پھر ان کی موت ہوتی گئی پھر رات کو اندھیرہ ہو گیا قریب آدھے کلومیٹر کے دائرے میں یہ سارا ملوہ بکھرا پڑھا ہوا تھا ہاف کلومیٹر کے دائرے ان تین ہو گا مال گاڑی اور سپر فاس ٹرین کا تب تک گاؤں کے لوگ بھی آ چکے تھے پھر ریلوے کی ریسکیو آپریشن ٹی میں وہ سب پہنچی رات میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہوا رات تک خبر آئی کی قریب پچاس لوگ کی موت ہوئی لیکن صبح کی جب روشنی آئی آج پاس میں پھیلے جب سارے ملبے اور لاشیں دیکھی گئی اور ٹرین کے اندر فنسی لاشوں کو دیکھا گیا ریزرویشن چارٹ سے وہ کیا گیا مسافروں کی بھیڑ دیکھی گئی پچھلے اسٹیشن سے جب وہ گزرے ان تمام چیزوں میں مسافروں کے لسٹ کا اندازہ لگایا گیا تو صبح ہوتے مرنے والوں کی تعداد قریب تین سو کے آس پانچ چکی تھی نو سو کے قریب گھائل تھے بہت سارے خوش قسمت تھے جن کو چوڑ بھی نہیں آئی لیکن زیادہ تر لوگ اس میں گھائل ہوئے اور مارے گئے اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ پہلی تھیوری جو آپ کو بتائی کل ملا کر ایکسپرٹس کیا کہہ رہے تو اس ہاتھ سے کو لے تین تھیوری آ رہی ہے لیکن جو تین تھیوری ہے وہ آپ کے سامدھے رکھتا ہوں پہلی یہ کہ یہ جو ٹرین آئی جو شالی مار سے چلی حوڑا سے دو پہر 3 باغی باغی جو ہے وہ پہیے سے خودی ڈی ریل کا مطلب ہوتا ہے پٹری سے باغی کا اتر جانا تو پٹری سے باغی اتر گئی اور اتر نے کے بعد وہ مال گاڑی سے ٹک رہی پھر سامنے سے دوسری ٹرین آ رہی تھی وہ اس ٹرین 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 کو گزرنے دیا جائے لیکن کسی ٹکنیکی خامی کی وجہ سے یہ ٹرین لیپ لائن پہ چلی گئے اور لیپ لائن پر کھڑی تھی مال گاڑی اور سیدھے جا کر 130 کی گتی میں چلی آ رہی چی سپید میں اس نے مال گاڑی کو ٹکر مال گاڑی کو ٹکر مال تو باغ سب ہوا میں دوسری طرف جا کر پٹری پہ گری اور دوسری طرف سے دوسری سپر فاس ٹرین آ رہی تھی وہ اس کے چپیٹے میں آ گیا اور اس چکر میں اس کا بھی ایکسنٹ ہو گیا یہ دو تیسری 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 سیگنل میں ایسی ہوتا جیسے آپ ایٹی سی ایر ٹریفک کنٹرول میں دیکھتے ہیں مہا پہ جو جتنے پلین ہے ہوا میں وہ اوڑ ہے ہوتے تو ہر ایک کا روٹ پٹا ہوتا دیکھتا ہے کب کب کہاں پہ کس شہر کے آسمان یا کس دیش کے آسمان پہ آپ خود ٹریک کر سکتے ہیں موبائل پر کون سے تو اسی طریقے سے سیگنل لائن کا بھی ہے ایک کنٹرول روم میں ہر سٹیشن کے جو ریلوے کے ملازیم ایکسپرٹ ہوتے ہیں انجینئر ہوتے ہیں وہ کنٹرول پر ٹرین گزر رہی ہیں ان کے علاقے سے خاص ایک دائرے کے اندر سپوز ایک سو پچاس کلومیٹر کے اندر میں وہ ہمیشہ ریڈ دکھاتا ہمار جیسے آپ موبائل پہ جو روٹ نکلتے ہیں گوگل میپ کے تھو تو آپ سپوز دکھاتا کہاں پہ ٹریفک جام ہے کہاں نہیں ہے تو آپ گرین یلو ریڈ نشان دکھتا ہوگا گوگل میپ اگر آپ یوز کرتے ہیں سیم مال لیے ریلوے میں ریلوے میں ہے جیس ٹریک پر ٹرین ہے وہ ریلوے اس ٹریک پر یہ ٹرین ہے اور جتنے فاصلے پر اس وقت اتنی ٹرین چڑھ ہوتا ہے لیکن اگر کسی ٹریک پر گرین ہے مال لیجی آگلے پچاس کلومیٹر کے دارے میں تو اس آگے ٹریک خالی نہیں کچھ وجہ سے تیکنیکل ڈسٹربینس آگی یا زیادہ تر ہوتا ہی ہے ہر ٹرین کے جو ٹائم ٹیبل بنتے ہیں وہ دوسرے ٹرین کے حساب سے بنتے ہیں لیکن گربڑی کب ہوتی ہے جب ٹرین ٹائم ٹیبل سے چل رہی لیکن دوسری ٹرین لیٹ ہو گئی اب جس ٹرین کو مال لیجے پانچ بجے گزر جانا تھا وہ لیٹ ہو گئی ہے دوسری ٹرین جو چھے بجے آنی ہے اس کے ایک گھنڈے کے چکر میں دونوں ایک ساتھ آگئے ہیں تو مطلب جنرل ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ لیٹ ہوں گے تو پھر آپ دوسروں کو بھی ڈسٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ ہے کہ سیگنل جو ہے وہ تھا ریٹ دکھانا تھا لیکن سیگنل فیل ہو گیا اور جو ٹرین میں جو چلا رہے تھے ٹرین کو نہیں تھا کہ آگے ایک ٹریک پر مال گا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ چارٹ رہت تھے تو سیگنل فیل میں وہ بتا سکتا تھا کہ رک جاؤ اب اس ٹریک پر مال گا رہی ہے تھوڑی دیر کے بات سے بے خبر کہ سامنے مال گا رہی ہے تو یہاں سیگنل فیلیر یعنی ٹیکنیکل پرابلم آگئی اب یہ سیگنل فیلیر ہے تو تینوں اس میں انکویری ہو رہی ہے ایک یہ بھی آرہے کہ اس میں کچھ گربڑی تو نہیں ہو سکتی اس علاقے کے آس پاس نقص سلیوں کا بھی کافی اثر ہے تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ پٹھری اکھار دی یا کچھ اور ہوا اس سے پہلے بیہار کی گیا میں یہ سب کیزیں ہو چکی ہیں تو ایک ہی ہے کہ گربڑی کے آشنگکہ کوئی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جو بیسی تک شروع تین ہے پہلا کی جگہ loop line پر چلی گئی loop line پر مال گاڑی تک ہو گئی تیسرا یہ ہے کہ signal فیل ہو گیا اور signal فیل ہو نی کی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی جو سرکشہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ایک اور اس میں بڑی اہم جان کار آپ کو بتاؤ کہ پہلے anti collision system ہوتا تھا اب اس کو لے کر بھی کئی چیزیں آگئی ہیں اس میں یہ ریلوے روک دے گا پانچ کلومیٹر کے دائرے میں کوئی بھی ایسی چیز جو نہیں ہونی چاہیے ریلوے ٹریک پر اگر وہ ہوتا ہے اس system کے ذریعے وہ اسے خبر کر دیتا ہے اور نہ صرف خبر کرتا ہے بلکہ آپ کو یہاں پر 50 نہیں ہوتی ایسے outer system ہے کہ train کی speed اپنے آپ کم ہو جائے گی train اپنے آپ لگ جائے گا train اپنے آپ روک جائے گی تو یہ ایک signal قوچ 50 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ ہے اور اب یہ حالان کہ یہ پوری طرح سے سکس سکس لے نہیں کہوں گا لگا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ 2024 25 تک شاید ہر train میں بھارت کی جو میں نے بتایا 12 270 train شاید یہ لگ جائے تو ایسے بہت سارے جو ریلوے ٹریک پر آمنے سامنے یا اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں شاید وہ روک جائے ہاں جو manual mistake ہوتا ہے جو انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں ریلوے میں سب سے زیادہ بھئی ہوتی ہے تو انسانوں کی غلطی وں 500 کرو روپیز جو ہے یہ جو مسافر ہیں ٹرین میں سفر کرتے ہیں ان کی فیسلیٹیز ان کے باقی چیزیں اور میٹرو ان سب کے لیے اور ٹرین کے اوپر اور بھارتی ریل پر پیسے اور بجٹ خوب لگا جارہے پہلے کے مقابلے لیکن پھر بات وہی جب ہوتی جب اس طرح کے حادثے ہوتے تو پھر سرکشہ اور چوک پر لے سوال اٹھتا ہے اور یہ حادثہ جس میں اس لئے زیادہ آنکھیں کھولنے والا ہے کہ بھارت کے اتحاص میں کبھی ایسا کوئی ٹرین کا حادثہ نہیں ہوا جس میں ایک ساتھ تین ٹرین یں بھیڑ گئی دو دو سوپر ایک سپر اور ایک مالگاری اور تین سو لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے کہتے ہیں بہت سارے غیل بہت گمبیر ہیں تو شاید موت کا آنکھڑا بڑھے ایسی بھی آشنگ کا جتائی جاری تو فیلال اس افسوسنا ک حادثے پر اتنا ہی تو آج کہانی میں اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو تب تک اپنا خیال رکھے گا thank you very much